موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیا نیوز میں دی پکڑے جے کا آپ کا سواغت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن پر کی پرمک خبروں کی طرح موسیقی کمراستانہ انترگت املیہ گاؤں سے ایک ناوالک بچی ویغت 11 تاریخ کو اچانک گھر سے لاپتا ہو گئی تھی جس کے بعد کل پولیسوں سے ڈوننے میں کامیاب ہو گئی ناوالک بچی کی ماں کی ماں نے تو بچی کے ساتھ کئی دنوں تک بلاتکار بھی کیے گیا اسی کے چلتے اسے جلچ کے سالے لائے گیا جہاں پر بچی کا میڈیکل ٹیسٹ کر آئے گیا جس کے بعد جانکاری پرابت کی گئی کہ وہاں جو آروپ لگا رہی ہے وہ صحیح ہیں یا غلط حالانکہ ناوالک کی ماں ایک لڑکے کا نام بھی کہہ رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی گرفتار کی پشتی تھانا پرواری دوارہ نہیں کی گئی آپ کی بچی ہے نا کون لے گئے تھے انہیں انہیں نام کا لڑکا ہے مہینے بے کب سے گائر تھی ہے گارہ تاریخ یہ کہاں ملی ہے پتہ نہیں کہاں ملی میں نہیں یہ پتہ بہتے موزی بڑکے پلیٹ گائی دونکے کنز آنا کون چیلے کے کماملہ آئی ہے کمراہ کاملہ کمراہ کاملہ ہولی کے چوہار پاس آتے ہی شہر میں رنگ پچکاریاں بکنا شروع ہو گئی ہیں رنگ اور پچکاریوں سے پورا بازار گل جار ہے اور سبھی طرف رنگ ہی رنگ نجر آ رہے ہیں آئی دن چینی سامان کا بریشکار کرنے والے کئی طرح کے سامجھ سنگٹن آواز بلند کر چکے ہیں اس کے باب جود بھی باجار میں چائنہ کی ہی پچکاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پچکارارار ہے اور پچکاریاں شروعستان اور پچکاراں ساکشر بھارات ابھیان کے انترگت آگامی مارچ میں سمپن ہونا ہے نیرکشنوں کی پرکشہ لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ جو بھی پریرک ان کو پڑھا رہے تھے انہیں سرکار نے ہٹا دیا پریشانی کی طرح میں کس طرح سے پرکشہ ہو اس پر رنجیتی بنانے ہی تو آج ایک بیٹک کا ایوجن کیا گیا اس بیٹک میں سکولوں کے پردانہ دیپک شکشک، گاؤں کے روزگار سائق آنگنواری کارکرتہ، آشاکارکرتہ تتہ ہندو سامجھ ایک سنگٹون کے ولنٹیر بھی اپستیت رہے اس بات پر بھی ویچار کیا گیا کہ بین پریرکوں کے نیرکشنوں کی پرکشہیں کیسے سمپن کر آئی جا سکتی ہیں بتا دیں کہ پریرکشن آگامی 25 مارچ کو ہونا ہے لیکن پردیس سرکار نے 31 مارچ 2017 کو سوی پریرکوں کو ہٹا دیا تھا جو کی بہت ہی کم ماندے پر کام کر رہتے ہیں اب مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ بین پریرکوں کے کس طرح سے یہ پریرکشن سمپن کر آئی جا سکیں گی اس لیے اس بیٹک کا آئی جن کیا گیا ساکشر بھارت یوجنا آگامی 25 مارچ کو نب ساکشر پریچھا کا آئی جن کیا جا رہا ہے چونکہ بھارت سرکار دوارہ 31 مارچ 2017 کو ابھی سماپت کر دی گئی تھی اور پریرکوں کو ہٹا دیا گیا تھا یہ پریرک 2000 روپے کے ماندے پر کار کر رہے تھے ان کو اٹھانے کے بعد میں ان سے لکش لیا گیا کہ اب کتنے سرگ میں سیس نرکچر ہیں کتنے سیس نرکچروں کی سوچی انہوں نے دے دیئے اب ان نرکچروں کی راج ساتر نے نردش نکال آیا کہ جو نرکچر سیس ہے ان کی پریچھا لی جائے 25 مارچ کو تو ان کے بنا کیسے پریچھا لی جائے اس کے سمبند میں یہاں پر رنیتی بنائی جا رہی ہے کہ کیسے کیسے پریچھا دلوان آئے اس کام میں پردان ادیاباق سکشک گرام کے روجگار سایا کانگلواری کار کرتا آسا کار کرتا اور نہریوہ کے اندر کے اور جنابیان پر سب کے بھی آئے ان کے بولینٹیر بھی ہیں گاؤں میں ان کے سیوب سے پریچھا گاہوجن کروائے جائے گا آرون میں ہوا رکھتے داداؤں کا سمبان جہاں سیما پر بھارتی سینکوں کو دشمنوں دورہ حملہ کر گھائل ایوام شہید کیا جا رہا ہے اسی تاریتم میں آرون کے کچھ سماس سے بھی سنستاؤں نے اپیل کر یوہ اپروشوں ایوام مہیلاؤں کو رکھتے داداؤں کے لیے پریرد کیا رکھتے داداؤں نے بہت ہی بڑی تعداد میں رکھتے داداؤں کیا تھا اسی کرم میں آج رکھتے داداؤں کا سمبان پرمارٹ پتر ایوام میڈل بھیٹ کر کیا گیا کائی کرم میں انو بباگیا دکاری اربند باش پہ ایوام بی ایم او کے کے شریفاستب دورہ سبھی رکھتے داداؤں کو سمبانیت کیا گیا تدپشیات ایش ڈی ایم نے بتایا کہ آنے والے سمیں میں رکھتے داداؤں شیور کا اوجن کیا جائے گا جس میں اپیل کی گئی کہ ادھک سے ادھک سنکیاں میں لوگ بھاگ لیں سی ایم او کے کے شریفاستب نے بتایا کہ جن بھائی بینوں کو آسمانیت کیا گیا ہے وہ اب یکتی باہر جا کر اور لوگوں کو رکھتے دان کرنے کے لئے پریریت کریں بتا دیں کہ رکھتے دان کرنے کے بعد کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان شریر کو نہیں ہوتا اب واہ ہے کہ شریف میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے اور کمزور ہونے لگتا ہے اس طرح کہ اب آپ اور کسی کو دھیان نہیں دینا چاہیے اپنا مرمان کا جان بلد روشن کیا تھا ان کو سمان کے روپے آج سمان پتر دیا گیا ہے اور ان کو میڈل دیا گیا ہے یہ ہے پورے سمان کے لئے شرارنی کتم ہے اور جنہوں نے بھی اس بلد روشن میں بھاگ لیا ہے وہاں کو میں دل سے بھائی دتا ہوں اور Bunun کے وچوں ونشی کامل کرتا ہوں جب بھی آرون میں بلد روشن کیم لے گا اس میں اب کے بعد اور اترچتر دکلوں کو سبھی سمان کے لوگوں کو یوہ لوگوں کو سمان کے سمان کے سمان کو سعمل کریں گے اور ایک برہد کیم کیم میں عوید کریں گے پانی کی سمسیا کے چلتے ہائیوے پر لگا رہا گھنٹوں جام پولیس نے بمشکل مدیستہ تکر کھلویا جام آپ کو بتا دیں کہ سکتپور کی گرام باسی پانی کی سمسیا سے جوج رہے ہیں وہیں پانی کی سمسیا بڑا وکرال ڈروپ لے چکی ہے جس کے چلتے سکتپور باسیوں نے آج نیشنل ہائیوے پر جام لگا دیا جام کے چلتے گھنٹوں تک وہاں ٹرک کھڑے رہے اور دونوں طرف ٹرکوں کی لمبی لائن لگ گئی اس جام میں کئی خادپزات والی بھی ٹرک تھے جن کا مال خراب بھی ہو سکتا تھا پر سمسے پرے ہیں کہ آج لوگ اپنی تھوڑی سی مانگ مہنوانے کے لیے کچھ بھی کر گجرنے کو تیار ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جلہ پرشاسن کس طرح سے ان کو پانی مہیا کراتا ہے تاکہ یہ لوگ دوبارہ اس طرح کی کوئی گھٹنا نہ کر سکیں وہیں جب ہم نے وہاں کے رہوائشوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا اور رہوائشوں کو سمجھا ہو جا کر جام کھلوا دیا پانی کی سمسے ہے بہت پریسانی ہے ہم لوگ کام پر نہیں جا پاتے پانی کے چکر میں اور بکارے لگا جاتا ہے بہت بہت دور سے بھر کے لاتے ہیں اور اسی میں لڑائی بغیرہ ہوتی ہے اور جیسے دیئے پانچ سال تھے ہم نگرپال کا والوں پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا گرامی چیتر میں اور گرامی چیتر والوں پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارا نگرپال کا ہم سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اندوستان میں ہم کو یہ پتہ چل جا ہے بہت اچھی بات ہے اور پانی کی سمجھتہ علوں ہوجات بار Ri... تو jurisdیوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب صدر ہے , سوچ رہا ہے کہ پانی بنی بندی باہت ہے , کن بڑھنی رہا ہے تو اچھی باتی خرار ہے internation اور آپ کویں سنے لے گا پانی کی بخصتہ there یہ ہے شام بند ہو جاتا ہمارا پانی کی اچھی پارجمہ найд ہی بھی پانی کی سمجھے تنکی باری سمجھے تنکی باری سمجھہ ڈانکی کے لائن سمجھے پور بھی لگنے چاہیے پور بھی disasters میں پور نہیں ہی لائن ہے پہ Res�itting پہ شکریہ پور چلہ لائنیں جوں hut سب ڈییا پھیوالی جائے پر م Mountains ب East موسیقی 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 شاشکی محاوید یالے رادوگڑ کی راشتی سیوہ یوجنہ ایکائی ایبام اسمائل کیر ویل فیر اینڈ سوشل گروپ کے سنیوکتے تتوہ دھان میں سویم سیوہ کو دوارہ ساڑھا چوارہ اے پر سرکاری اسپتال تک جل بچاؤ او بیان کی ریلی نکالی گئی سوچتہ ایبام جل بچاؤ کے سمبندیت ناری بھی لگائے گئے تت پس چاہتہ اسپتال میں پہنچ کر سویم سیوہ کو دوارہ مریضوں کو چاہ ایبام بسکوٹ پردان کیے گئے اسپتال کی بیٹک اکش میں ریچارز گوشٹی کا ایوجن بھی کیا گیا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں ڈاکٹر جیرام یادو ایبام ادھیکشتہ ڈاکٹر وکاز گپتانے کی ایبام ویشش اتیتی ڈاکٹر ایچ سی پاتنی رہے کارکرم کا سنچالن اسماعیل کیر این ویل فیر گروپ کے سندیپ مہرانے کیا تتہ کارکرم میں سندو بھرگیل، پریانکہ سینی، رانی سیلر، پوجہ پریار، آدھرس پریجاپتی، شیوانی سینی، دیپک سومن آدھی کا وشش یوگدان رہا انت میں آباد پوجہ مالی دوارہ کیا گیا موسیقی شہر میں چوروں کے حوصلے بہت بلند نظر آ رہے ہیں حالانکہ پولیس اپنا کام مستعدی سے کر رہی ہے لیکن آج بھی چور پولیس سے دو قدم آگے ہیں ایسا ہی دیکھنے کو ملا بڑے بالا جی مندر پر جہاں بیتی رات چوروں نے رام جان کی مندر کا تعلہ توڑ کر وہاں سے دان پیٹی میں رکھا ہوا سارا پیسہ اور بھگوان رام لکشمن اور سیتا جی کے سر کے مگٹ اور گہنے چورا کر لے گئے وہیں چوروں نے چوری کے دوران نکلے سامپ کو بھی مار دیا اسثانی ناغروں کو کی مانے تو شاید سامپ چوروں کو چوری کرنے میں کھلل ڈال رہا تھا جس کے چلتے سامپ کو مار ڈالا گیا پولیس صبحی موقع پر پہنچ گئی اور تپتی شروع کر دی حالانکہ ابھی پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں دان پیٹی میں کتنا پیسہ تھا اس کی کوئی سٹک جانکاری مندر کے پجاری سے اپلبد نہیں ہو پائی پھر بھی ماننا ہے کہ دان پیٹی میں لگوک پچاس آجار روپے تھے جس پر چوروں نے ہاتھ ساپ کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کب تک ان چوروں کو پکڑ پاتی ہے جوڑے والا ہی مندر میں چوروں ہوئی ہے چاندی کی بیٹس ہوئی ہے اپراہ کنجویت کر لیا گیا کوئی سر نگت بغیرہ بھی لیا ہے تان پیٹی میں سے کس نگت بتا رہا ہے راشنشت نے ہی کونسا مندر جوڑے والا ہی دن برستانی لوگوں کی نجریں کولارس اور مونگاولی چنو پر ہی جمعی رہیں وہیں دن بر آتے روجانوں کے چلتے بھی بازار میں رونک کم ہی جن جرائی دیکھنے لائک بات تو یہ رہی کہ مونگاولی میں جہاں جہاں مکی مندری شیفرہ سنگھ چوہان رات رکے تھے وہاں لوگوں نے بی جی پی کو سریعے سے نکار دیا وہیں انیس چرنوں میں مدگرنا ہونے تھی جس کے چلتے بی جی پی اور کانگریس میں کوئی خاص انتر دیکھنے کو نہیں ملا انتیب سترہ راؤنڈ ہونے تک کانگریس مونگاولی اور کولارس دونوں پر جگہ پر اپنا پرچم لہرہ چکی تھی کولارس اور مونگاولی کا اپ چناؤ بی جی پی اور کانگریس دونوں کے لیے ہی خاص چناؤ مانا جا رہا تھا کیونکہ اس چناؤ کو آگامی چناؤ کا سیمی فائنل بھی کہا جا رہا تھا وہیں مونگاولی چناؤ میں کانگریس کے بریجیندر سنگھ یادب نے دو جار ایک سو ساتھ ووٹوں سے جیت جرج کی یہ چناؤ بی جی پی کے لیے افخاص اہم تھا اور کانگریس کے لیے بھی اور یہ جیت کانگریس کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہے کیونکہ اسی جیت کے سہارے کانگریس آگامی ویدان سبا چناؤ میں اپنی رن نتی تیار کرے گی میں نے یہ جو نیرنطر بڑک چل رہی ہے یہ سندھیا جی کے وکاس و پرگٹی اور ان کے پرتی مونگاولی کی جنگتہ نے جو وزواس ارجیت کیا ہے ان کے وکاس و پرگٹی کہ اس سے ہم آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے پورا وزواس یہ کانگریس بڑک مجمیتی کے ساتھ بنایا رکھے گی کیونکہ سندھیا جی کا وکاس سندھیا جی کی پھرگٹی سندھیا جی کی انتی سندھیا جی کے اپنے چھت کے پتے لگا اور جلتہ نے جو وزواس سندھیا جی پہ کرتی وہ دکھا دیا ڈیزیانہ نیز میں آج بس اتنا ہی کل نئی خبر کے ساتھ ہم پھر آجر ہوں گے تب تک کے لئے نمشکار سندھیا جی پھر آجر ہوں گے